ڈوڑا کے جس علاقے میں کل شام حملہ ہوا تھا ہم کچھ دوری پر ہیں اسے اور یہاں پہ کچھ ستھانی ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس علاقے کے بارے میں ان کو کیا کہنا ہے آپ کا نام پہلے اور رہتے کہاں ہیں شکیل ہمیں گانے پر رہنے والا شکیل آپ بولیں گے کہ آپ کے علاقے میں کیا اس طریقے کی گھٹنائی ہوئی ہیں حال فلحال کے دنوں میں تو بہت زیادہ ملٹنسی کی گھٹنائی ہوئی تو کیا مانتے ہیں آپ کیا وجہ ہے کہ یہاں پہ آپ ہو گیا پندرہ سالوں سے تو کچھ نہیں ہوا آرام سے کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا بہت آرام کیا تو کل جو گھٹنائی گھٹی تھی آپ نے اس کے بارے میں کچھ ساتھ نہیں کچھ پاتا نہیں ہے میں اس کے بارے میں کوئی پاتا نہیں ہے کتنا دور ہے وہ جگہ جہاں یہ تقریباً ہے کوئی لگ بگ چالیس کلومیٹر دور ہے زیادہ ہی ہے اچھا جی اتنا دور ہے تو کیسا علاقہ ہے وہ جنگل کا علاقہ ہے جنگل کا علاقہ ہے جنگل کا علاقہ تو یہاں سے جو فوج بالکل نہیں ہے اس علاقے میں یا فوج ہوتی ہے فوج کبھی کبھی آتی ہے کبھی کبھی آتی ہے فوج چلتی رہتی ہے لیکن ایسا کوئی permanent camp نہیں ہے نہیں پارمنٹ camp نہیں ہے permanent camp نہیں نہیں اگر آپ کو لگتا ہے آپ ہونا چاہیے جس طریقے کے گٹنا ہے نہیں اگر ایسا حال ہوگا تو ہونے چاہیے ہونے چاہیے آپ کا نام ابدرشید عبدالرشید آپ بولیں گے کہ اپنے علاقے کے بارے میں کیا کچھ آپ نے سنا ہے اس کے بارے میں جسر ہم بولیں گے یہی کہ آج تک دس پندرہ سال ہو گئے تو بہت اچھی دھنگ سے ہمیں نکالے تو آج تک ہمیں یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ ہم کیا کرتے ہیں کیا بناتے ہیں آزادی تھی آج تو ہمیں دس دن ہو گئے بہت ٹینشن میں ٹینشن ایسی ہو گئی ہے کہ تمام آپ ہم لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا حالات ہو تو ہم بھی بھاگیں گے یہاں سے ہیں گے وہیں بیٹھیں گے تو ادھر تو ہمیں ہر طرف سے کھات رہے کھات رہے تو آپ نے کیا سنا ہے کیا جنگل ہم نے یہی سنا کہ آرمی جب آئی آرمی کی گاریاں یہاں روڑ سے گزری تو اوپر لالدرمن کے لیے جا رہی تھی ہمارے گاؤں میں کوئی آرمی نہیں آئی کچھ نہیں آئے اوپر سے کچھ ہو گیا وہ ہمیں معلوم نہیں ہے رات کا مسئلہ تھا تو اس کے بعد ہمیں یہ پتا نہیں ہے تو سننے میں یہی آیا ہے کہ اوپر فائرنگ ہوئی ہے اوپر سننے میں فائرنگ آئی اور جو آج ہوا صبح کچھ ہم ڈوڑا میں تھے تو ہم نے ڈوڑا میں سنا کہ وہاں فائرنگ ہوئی ہے دری گوٹ میں ارد بگی وہاں کہتے ہیں چونڈی ماتا وہاں کچھ ہویا ہے تو ہمیں یہ پتا نہیں ہے نامعلوم ہے کہ کیا ہوا کچھ نہیں یہ پتا نہیں ہے کیا آپ کے کوئی جان پہچان کے ادھر رہتے ہیں جن سے آپ سے بات ہوئی ہیں کیا وہ کوئی نہیں تھا ایسا ہی بات بات چلی بازار میں تو وہاں کہنے لگے کہ ادھر ہوا ہے کچھ تو کیا آپ کے ایریاز میں ملٹنٹ ہیں نہیں دس پندرہ سال لے کر ہم جانتے ہیں میریڈنڈ کو وہ میریڈنڈ کیا سا ہے جسا ہمیں کوئی پتا نہیں اس بارے میں تو یہ جو ابھی ہیں کیا یہ لوکل ہیں یا فائرنگ ہیں یہ پتا نہیں ہے لوکل نہیں ہے نہاں یہاں کا ہے کوئی تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے اگر معلوم ہوتا تو ہم صاحب بتا دیتے کہ بھائی پھلانا آدمی ہیں تو ہمیں کون سا فرق پڑ دیتا تو ابھی کیا چاہتے ہیں کیا کیونکہ ڈر کافی زیادہ ہیں زیادہ ڈر ہے آج ہم کہتے ہیں کہ اگر ایسے حالات رہے جیسے ہمیں کھو پڑ گیا ہے آج تو ہم سوچتے ہیں کہ یہاں پوسٹ بہت ضرورت ہے ایسٹیپ کی پوسٹ تو ایک ہے یہاں ہمارے گوم میں تو اگر ایسا ہوگا تو آرمی پوسٹ ہونی ہونی چاہیے یہاں کیونکہ لوگ پھر کھوپ نہیں ہوگا پھر وہ ڈریں گے نہیں ہم تو اتنے ڈر گئے ہیں تو ہمیں رات کی نید آج حرم ہو گئی ہے کتنے ڈر ہیں باقی اس سے آگے کیا بھولیں گے پھر ہمیں پتہ جی میں نا تو اسیپ احمد ہے میں یہاں لوکل ہی رہتا ہوں میں ہمارا تو کیا سنا آپ نے کل کی بالی گھٹنا کے بارے میں کیا پتہ ہے آپ سر کل میڈیا کے طرح ہم سن رہے ہیں کہ یہاں پر کچھ حالت خراب ہو رہے ہیں تو کل اسی میڈیا کے طرح ہم نے کھل سنا ایدھر کیا آپ نے گولی باری نہیں سنی اور اگر یہ سچ زیادہ سا ڈوڑا میں ہوتے ہیں تو آج ہی گھر آئے ہیں چھوٹیوں میں بچوں کو لے کر تو یہ اس سے لگ رہا ہے کہ ہمیں بچوں کو آپ جانا پڑے گا کیا سننے کو ملا ہے کیا یہاں پر علاقے میں پھر سے ملٹن دیکھے گئے ہی ملٹن سائٹنگ سوئی ہیں ایسے کچھ گتوی دیکھے گئی تھی کافی ٹائم سے سن رہے تھے ہم بھی یقین نہیں آ رہا تھا آج کل جو حالت خراب ہو رہے تو اس سے لگ رہا ہے کہ یہ ہو رہا ہے تو پچھلے پندرہ دنوں میں ڈوڑا میں تین حملے ہوئے ہیں فورس پہ بھی ہوئے ہیں پولیس پوسٹ پہ بھی ہوا ساتھی ریاسی میں بھی یاتریوں کی بس میں ہوا جمعوں میں کیا لگتا ہے کہ جمعوں شیطر ملٹن سی وائز ہوت ہو رہا ہے یہ بلکل اس پہ میں تو صحیح بات ہے ملکل ہو رہا ہے کچھ بہت آئیم سے لگ بہت دو تین مہینے سے ہو رہا ہے آج کل آپ ڈوڑے میں کافی ایک کی مقصود ایرہ میں تھے پہلے بلیس سائٹ تھے تو ہم سوچ رہے تھے یہاں ہمارا ایریا سیف ہے لیکن آپ لگ رہا کہ یہاں بھی ہم سیف نہیں ہیں تو اگر یہی حال رہا ہے تو کیا ہوگا یہاں کے لوگوں ہم تو سیکیورٹین سے گزارش کرتے ہیں کہ یہاں پر بھی سیکیورٹی جو ٹائٹ کی جائے تو اب کل کا بھروزہ بھی ہے کچھ پتہ ہی چلتا ہے حالات کے ذکر خراب ہو جائیں تو انہی سے گزارش کرتے ہیں کہ خاص کر ادھر سیکیورٹی ٹائٹ کی جائے تو جو بھی ہیں جو حالات کو خراب کرنی کوشت کر رہے تو ان کو دبوچا جائے تو سپٹمبر کے آس پاس الیکشن کی بات ہو رہی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر حالات ایسے رہیں گے تو الیکشن پر بھی اثر پڑ سکتا ہے نہیں اثر تو پڑے گا نہیں تو یہ تو کچھ لوگوں کا ماننا ہو رہے گا اب آپ دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی نہیں ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس بارے میں تو یہ تو یہ تو ایک مسئلہ اس میں بھول نہیں سکتے آپ چاہتے ہیں کہ الیکشن وقت پہ ہو الیکشن ٹائم پہ ہو اس پہ بہتر تھا بہتر ہو الیکشن ٹائم پہ ہو حالات کابون میں آ جائے لیکن ایسا ہو نہیں رہا ہے کچھ شہر پسند جو آنا سے رہے وہ چاہتے نہیں ہے ایسا کچھ ہو تو دیکھ سکتے ہیں کہ ستھانیے لوگ بھی اپرہنسو ہیں کہ جو حالات بنے ہوئے ہیں شاید اس کا اثر چناؤں پہ بھی پڑے لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ان علاقوں میں سرکشا بڑھا دی جائے تاکہ لوگوں میں بھی سرکشا کا باہ ہو جائے اور ایلیکشن بھی سامانی روپ سے ہو سکے کامرامن ارشت حسین کے ساتھ آسف قریش ابی پی نیو دوڑا for exclusive and insightful videos subscribe to our new channel ابی پی لائیو پری میل